سیمہ اور امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو پاکستان کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ there is never a dull day ٹھیک ہے جناب کوئی dull day کبھی بھی نہیں اللہ کے حکم سے یہاں پہ ہوا کچھ نہ کچھ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے جس کو جو ہے ہم وہ ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں فواد چودری صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف امران خان صاحب کی پارٹی کے منسٹر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کے جو وزیراعظم ہیں نریندرہ موڈی وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں کس سے بات کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان میں اصل جو طاقت ہے وہ تو سیاستدانوں کے پاس ہے ہی نہیں وہ تو فوج کے پاس ہے اور انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ میں یہ کہہ دیا کہ اس ملک میں رول آف لاو نہیں ہے کیونکہ امران خان کے اوپر امران خان کے کہنے کے بعد جو ایف آئی آر فرسٹ انفرمیشن ریپوسٹ ایک جو ان کے اوپر اٹیک کی جو ہوئی تھی وہ نہیں ہو رہی اور جو فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہوئی ہے اس میں انہوں نے ایک ٹو سٹار سرونگ ٹو سٹار جنرل سٹنگ پرائم منیسٹر اور سٹنگ انٹیریر منیسٹر بھی ایف آئی آر کٹوانے کی بات کی ہے اب اگر اس کو دیکھا جائے تو انہوں نے یہ بات بڑی ساری بات ہے بڑا اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے پاکستان میں کہ بھائی جب آپ حکومت میں تھے تو آپ انڈیا سے بات نہیں کر رہے تھے اوپوزیشن میں آئے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہمیں تو نریندرا موڈی پوچھتا ہے کہ ہم پاکستان میں کس سے بات کریں اور نریندرا موڈی کیا کہتا ہے نریندرا موڈی یہ کہتا ہے کہ بھائی پاکستان میں پاور کس کے پاس ہے فوج کے پاس ہے جب سیاستدانوں سے بات کرو تو وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں اب اس میں فوج جو ہے وہ کچھ سے چیزیں ٹھیک کرتی ہیں اس دفعہ اگر جنرل باجوہ بات کرنا چاہ رہے تھے تو تو عمران خان نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے کہا اور اب یہ بات تو صحیح ہے کہ پاکستان میں جو فوج ہے وہ ایک طاقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں پاکستان کے قانون کے اندر جتنی طاقت فوج پہ جو پریکٹیکل پاور فوج کے پاس ہے یہ پاکستان کے قانون میں لکھی تو نہیں ہوئی لیکن یہ ایک ڈیفیکٹو پاور ان کے پاس ہے اور انہوں نے شروع سے اپنے پاس رکھی ہوئی اور اس کا قصور وار جو ہے وہ فوج تو ہے ہی ہے لیکن سیاست دانمی ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی جب وہ پاور میں آئے تھے تو فوج کی مدد سے آئے تھے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ چھبیس سال محنت کرتے رہے ہیں بڑیوں نے باگ دوڑ کی ہے بعد میں پتا چلا کہ رات باز جو رات کو جو ساز باز کر لی اور کہا جو ٹھیک ہے اتنی سیٹیں میرے پاس ہونی چاہیے اور مجھے وزیر اعظم بنا دو اب ہمیں بتایا جائے کہ ایک جب عمران خان صاحب پاور میں ہوتے ہیں تو فوج اچھی ہے جب عمران خان آپوزیشن میں آتے ہیں تو فوج بری ہے اب ہم کس کی بات مانے اور کیا کریں اب ایف آئی آر درج نہیں ہوئی انڈین پرائیم منسٹر جو ہے اور یہ بات مجھے پتا چلی تھی کہ بھارت جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے فوج سے بات نہیں کرنی ہم نے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ سے بات کرنی ہے اور کس سیاسی لیڈرشپ سے بات کرنی ہے یہ جو اس وقت موجود ہے عمران خان صاحب نے تو انڈیا کی کرکٹ ٹیم مجھے پتا چلا نہیں آنے دی تھی حالانکہ سنے کوئی اس طرح کی بات چل رہی تھی کہ کرکٹ ٹیم باجوا صاحب نے کہا تھا کہ میں لے آتا ہوں میں لے آتا ہوں ایون کی یہ بھی پتا چلا تھا انہوں نے کہا ہم اندرہ موڈی کا وزیٹ بھی مینج کروا سکتے ہیں یہ کوئی ڈریکٹ ساری بات ہے باجوا صاحب کے انڈیا میں تعلقات نہیں ہیں لیکن بیچ میں تعلقات ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ مینس کی جا سکتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی جو اس وقت گرتی ہوئی ساکھ تھی جو عمران خان کا گرتا ہوا جو گراف تھا کیونکہ وہ پلٹیکلی فائنینچل ایکنومکلی ڈلیور نہیں کر پا رہے تھے گورننس کہیں تھی نہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نہ لے کے ہیں سو معاملات تو وہ خود خراب کرتے ہیں اور اپوزیشن میں آگئے ہیں آج اگر پی ٹی آئی نیم ران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے فوج کی مدد کے بغیر پاور میں آنا ہے تو سو بسم اللہ کوشش کر کے دیکھ لیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جب حکومت میں ہوں تو انڈیا سے بات نہ کریں اور جب اپوزیشن میں آئیں تو کہیں کہ ہم نے وہ نرندرہ موڈی ٹھیک کہتا ہے نرندرہ موڈی ٹھیک کہتا ہے نرندرہ موڈی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھے دیکھ رہا ہوتا ہے آپ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کا کیا کسی اس کا نیشنل انٹرسٹ ہے آپ کا کیا یہ نیشنل انٹرسٹ ہے کہ ٹھیک ہے حکومت میں چلے جو فوج کی مدد لے کے بہر آؤ تو گالیاں دینی شروع کر دو ٹھیک ہے یہ تو خراب سے سارے ایسے ہی کرتے ہیں اور یہ ظاہری بات ہے فوج کو بھی یہ سیز سمجھ لینی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بہت گند پڑ گئے پاکر ہم نے کبھی اتنا زیادہ گند نہیں دیکھا تھا سیاست میں جتنا اب پڑ گئے نام لیے جا رہے ہیں پی ٹی اے والوں نے تو اخیر کر دی انہوں نے تو اخیر جو ہے نا ہر چیز انہوں نے اچھاڑ پچھاڑ کر رکھ دی ہے انہوں نے جو سب کو جسے کہتے ہیں نا خود بھی ننگے ہو گئے باقیوں کو بھی ننگا کر دی ہے کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے اب ایف آئی آر فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ درج نہیں ہو رہی کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ٹو سٹار جنرل پر کرانی ہے پولیس کہتی ہے جی کہ ہم جو ہے وہ نہیں درج کریں گے اس کے اوپر کیونکہ پیچھے اسٹابلشمنٹ کا پریشر ہے اور اسٹابلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے آپ صرف الزام کی بیس پر کیونکہ آپ کو الزام لگانا ہے اور اگر الزام ثابت نہ ہو کیونکہ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ایسے کریں کہ آپ میرے میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں آپ استیفے دے دیں آپ استیفے دے دیں اگر آپ ثابت نہ ہوئے تو آپ واپس آ جائیے گا یہ تو وہ ایک بڑا جیسے کہتے ہیں نا برٹیس سٹائل ویسٹ منسٹر سٹائل ڈیموکریسی پریکٹس کر رہے ہیں جب وہ اپنی باری آتی ہے تو بیٹھے رہتے ہیں چھوڑتے نہیں سٹیفے ہی نہیں دیتے ہیں اور حکومت جو آپ پوسیشن میں آتے ہیں یہ ایک گھند سا مچا ہوا ہے پاکستان میں اور یہ نرندرہ مودی تو بیسے جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے وہ بھی بات اس کی بھی ٹھیک ہے وہ اس کی بات غلط نہیں ہے کہ پاکستان میں کس سے بات کر رہے ہیں لیکن وہ بزاری بات پرانا مسئلہ کے بات کر رہے ہیں ابھی میرا خیال ہے کہ یہ دوزار جب سے جنرل باجوہ آرمی چیف تھے میں ایسی جگہوں میں بیٹھا ہوا تھا جنرل باجوہ سپوک اور اس نے کہا کہ ہم بھارت سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کوئی اس وقت پرابلم نہیں ہے لیکن جنرل باجوہ نیور ریالائز کہ اٹھویل بی دی پرائیسٹنگ پرائیم منسٹر جو ریفیوز کر دے گا اگر آپ کو یاد ہو کہ کورٹن اینڈ شگر ایمپورٹ کی باتیں ہوئیں تو ممران خان نے کہا میں نہیں کروں گا میں کشمیریوں کے ایک لاکھ کشمیریوں کے خونکمہ سودا نہیں کر سکتا سودا کٹا دیسا کرنا سی اپنے پپولاریٹی گراف اتنا زیادہ گرا ہوا تھا کہ نواز شریف اور دوجہ سیسے جماعتہ نے جو ہے آپ کو ظلیل کر کے رکھ دینا تھے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں جو فوج طاقتور ہے ادارے بڑے مضبوط ہیں ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی اگر یہ ایف آئی آر درج نہ ہو اگر کسی اور کی حکومت ہوتی پنجاب میں تو عمران خان صاحب نے تبایو تار دنی تھی انہوں نے کہنا تھا دیکھو لیکن اپنا خود پنجاب میں پاور ہے سٹنگ پرائیم اپنا چیف منسٹر پاس ہے آئی جی جب مرضی بدل دیں اگر وہ ایف آئی آر نہ درج کریں اور خود کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس ریل پاور نہ ہوئی تو میں اقتدار میں نہیں آوں گا ریل پاور نہ آپ کے پاس پہلے تھی نہ ہی کبھی آئندہ ہو نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بیک آف کر جائے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو گندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پورے دیکھیں دیکھیں فوج کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ اپنی ڈومیننس نہیں چھوڑے گی قیامت بھی آجائے یہ جب تک پاکستان کی ساری پولیٹیکل پلاس سر جوڑ کے اکٹھے ہو کے نہ بیٹھے ملک کی ترقی کے لیے کام نہ کریں گوڈ گورننس ٹھیک نہ کریں پولیٹیکل سٹیبلیٹی جنریٹ نہ کریں فائنینچل سٹیبلیٹی اور گورننس نہ لے کے آئے اور ایشو بیس پولیٹیکس یہ ذاتی حملے کرنے بان کریں ایشو بیس پولیٹیکس اکانومی کے اوپر گورننس کے اوپر پولیٹیکل مچورٹی کے اوپر کانون سازی کے اوپر جب تک یہ باتیں نہیں ہوں گی تب تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیویلین سپرمیسیس ملک میں آ جائے گی قیامت تک بھی جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں قیامت تک بھی یہ نہیں آ سکتا یہ سیویلین سپرمیسیس کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو وہ جو وہ ایک پورا میکنیزم ہے سو آپ نے یہ جو اپنی پاور چھوڑی ہوئی ہے پارلیمنٹ اپنی پاور دھی ہوئی ہے فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو یا جوڈیشری کو وہ آپ نے ریکلیم کرنی ہے اگر وہ تب تب ریکلیم کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیلیور کریں گے اگر آپ ڈیلیور ہی نہیں کر دے تو آپ ڈیلیور کیسے کر سکتے ہیں سو جو اگر آپ نے ہر روز بیک ڈونر دن میں ٹی وی پہ گھالیاں جو ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا تھا کہ دن میں ٹی وی میں آپ فوج کے سپاہ سیلار اور آرمی چیف کو غدار کہتے ہیں اور رات میں اس سے باتیں کرتے ہیں جا کے یہ دو چیزیں نہیں چل سکتی سو یہ چیزیں ہیں یہ سب منافقین ہیں منافقوں کا سارے ہیپوکریٹس ہیں بیٹھے ہوئے اور کوئی کسی کو نہیں ہے خواتین بچے زلیل ہو رہے ہیں سڑکیں بند ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک میں کیا اور ہے ایکانومی چل نہیں رہی دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں سے جا کے آپ کٹورہ لے کے پوری دنیا میں آپ گھومتے نہیں ہیں ہر وزیر اعظم آتا ہے دوسرے کو گلیاں دیتا ہے تم پیسے مانگنے جا رہے ہیں اور جب وہ خود آتا وہ بھی پیسے مانگنے جاتا ہے اور دوسرے کو گلیاں دے رہا ہوتا ہے کہ تم پیسے کیوں لینے گے اور بیوکوب بنائے ہوئے عوام کو اور عوام جو ہے وہ بیوکوب بنی ہوئی ہیں اور اسی طرح یہ سارے کا سارا جو نظام ہے وہ چل رہا ہے this is how the entire apparatus جو ہے وہ پاکستان میں کام کر رہا ہے کہ کوئی اور اور اپنے ہی صوبے کے اندر سڑکیں بند ہیں روڈز بند ہیں چھٹیاں کراتی ہیں یہاں پہ جہاں پہ میں رہتا ہوں اسلامباد میں یہاں پہ لوکل ہالڈیز ہیں کیوں؟ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لوگ جن کے کاروبار ہیں لوگ سکولوں پہ جاستک کے سکول بند ہو گئے ہیں انفرسٹرکچر جو ہے اس کی ڈیولمنٹ رکھی ہوئی ہے ہر چیز جو ہے وہ کلیپس کر گئی ہے بکاوز حکم عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا اگر عمران خان نہیں کو انصاف نہیں مل رہا تو عام آدمی کا کیا ہے اس ملک میں یہ الیٹ کا ملک ہے یہ الیٹ کے پاس ہی رہے گا آج انڈینز کہتے ہیں شکر کریں جی وہ میں کسی کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا جی شکر کریں کہ جناب تھینکیو کریں جناب کا اس نے ایک علیہ دا ملک بنا دیا ٹھیک ہے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا یہ مسلمانوں کو ازادی ہوگی مسلمانوں کو تو یہ ازادی کوئی نہیں مسلمان تو اب نماز بڑھنے کے لیے باہر جو ہے وہ گنمنٹ کھڑے کرتے ہیں اب اندر نماز بڑھتے ہیں مسلمانوں کو تو ایک دوسرے سے بڑا خطر ہے اور ہم نے سارا ٹائم میں ایکسٹرنلیزیشن آف تھرٹ امریکہ اسرائیل انڈیا کے اوپر پچتر سال لگا دی ہیں بند کمروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہمارا دشمن امریکہ ہے بہر بھڑے ہوگا کہتے ہیں انڈیا اور اسرائیل ہے بند کمروں میں امریکہ اور برطانی اور انٹرنیشنل سامراج کو گلیاں دیں گے اندر آئیں گے جو ہے وہ اور جائیں گے اور کہیں گے جناب ویسے تو امریکہ کو اب نہیں ترینڈ شروع ہو گئے مران خان صاحب نے سڑکوں پہ بھی گلیاں انہوں نے دینی شروع کر دی ہیں بیکاوز ان کو پتہ میں نے کونسا امریکہ جانا ہے یا میرے بچے کو امریکہ میرے بچے تو بریڈش نیشنل ہیں خود امران خان صاحب کے بچے بریڈش نیشنل ہیں اور لوگوں کے بچوں کہتے ہیں یورپ امریکہ کو گلیاں دو کیوں کہ وہاں سے تمہیں ریمیٹنس آتی ہے وہاں پہ کیونکہ اپورچونٹیز وہاں پہ کیونکہ کاروبار آپ کا ہو سکتا ہے ان کو گلیاں دو سو یہ ساری کی ساری ایک جسے کہتے ہیں نا اور آج ہم وہ اپنی فوج کو صرف اور صرف جو فواد چوڑری نے یہ سٹیٹمنٹ دیا صرف فوج کو زج کرنے کے لیے گندہ کرنے کے لیے فوج کو گندہ کرو جتنا گندہ کر سکتے ہو اور وہ ہر بندے کی وہ جو چیزیں وہ بھی تو بنا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سمجھ لینا چاہیے یار چھوڑ دیں آپ ہی جان چھوڑ دیں ان کی لیکن زاری بات ہے وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں وہ اتنے زیادہ سسٹم کے اندر آ چکے ہوئے ہیں کہ وہ سٹیپ بیک نہیں کر سکتے اس سسٹم سے سٹیپ بیک کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے فوج کے لیے ناممکن ہے اگر یہ سٹیپ بیک کریں تو یہ فوج کو کچھا کھا جائیں جو یہ پولٹیکل لیڈرز ہیں لیکن فوج کو پتہا کہ اگر انہوں نے یہ ساری سیویلین سپرمیسی لینی ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ لینے شکر کریں پاکستان کی فوج آج بھی ڈسٹیپلینڈ ہے ڈسٹیپلینڈ یہ ہے کہ وہاں ملٹری کو جو ہوئے ہیں وہ بڑے ہمارے جو ملٹری کو ہیں یہ میٹھے میٹھے ملٹری کو ہیں یہاں پہ مشرف کا جو ملٹری کو تھا وہ اس طرح کا وہاں پہ دو ملٹری کوئے ایسے ہوتے رہے ہیں یہاں ایفریقہ میں چلے جائیں وہاں تو فوجوں کی اندر کوئے ہو جاتے ہیں اسے ٹرکی میں ہوا تھا ٹھیک ہے دوزار سولہ میں کہ اندر ہی کوئے ہو گیا ایک دھڑے نے دوسرے دھڑے کے خلاف گنے اٹھا لیں اور تقسیم پیدا ہو گئے چین آف کمانڈ جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوگی پاکستان میں ایٹلیس یہ تو ہے کہ چین آف کمانڈ جو ہے وہ کبھی ڈسٹرپ نہیں ہویا آج تک پچھتر سالوں میں ٹھیک ہے سو بڑا ڈسٹرپلن طریقے سے نظام کو لے کے وہ چل رہے ہیں یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ اپنی سپیس کلیم کریں گے میں تو کہتا ہوں کہ جس کی جو سپیس اس نے چھوڑی ہوتی ہے اس نے کلیم کرنی ہے تو وہ کلیم کریں اور وہ کلیم کرے گا بھائی ڈیلیوری آپ ڈیلیوری سے کلیم کریں گے آپ ڈیلیوری کریں گے آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے وہ اگلے کو صرف گھلیاں دینے سے اور یہ کہنے سے کیونکہ قانون میں میری جگہ لکھی ہوئی ہے تو مجھے جگہ دے دیں قانون میں جو جگہ بالکل لکھی ہوئی ہے لیکن وہ کلیم کرنی پڑتی ہے وہ آپ کو بھائی آپ کو سروس دینی پڑتی ہے آپ کو ہارڈ ور کرنا پڑتا ہے قربانیاں اس طرح دینی پڑتی ہے جس طرح دینی چاہیے یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کہہ دیں کہ کیونکہ ڈی جو جو میرے پاس ہونی چاہیے مطلب تھریکلی کیونکہ کانسٹیشن میں لکھی ہوئی ہے تو مجھے دے دیں I personally believe this is not possible گھر میں اگر کوئی ماں باپ جو ہے نا وہ اپنی ایتھاریٹی سرٹ نہ کریں تو بچے سپیس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی لکھا تو نہیں ہوا یہ تو جس نے اپنی سپیس چھوڑی ہے تو سپیس دوسرا کو لے جائے گا اور once for all ہمارا تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے لوگ تنگ آ رہے ہیں اور سیاستدان روزانہ ان کے کپڑے اتر رہے ہیں ایک دوسرے کو گندہ کر رہے ہیں عوام کے سامنے کیا عزت رہ گئی اور ہم کن چیزوں پہ ہم اتنی ذاتیات پہ آ گئے ہیں کہ اب ہم we just don't talk about issues we talk about personalities ہم بندوں کی اوپر بات کر رہے ہیں issues کی اوپر بات نہیں کر رہے ہیں I wish کہ پاکستان میں دوبارہ issues کی اوپر بحث ہو freedom of media پہ بحث ہو economic issues پہ بحث ہو cpac پہ بحث ہو Chinese جو debts ہیں ہمارے اوپر اس کے اوپر بحث ہو human rights کی اوپر بحث ہو پاکستان کیوں اگر مسلمز کو criticize نہیں کر رہا اس کے اوپر بحث ہو افغانستان میں ہماری کیا غلطی ہیں تھی اس کے اوپر بحث ہو internally ہمارے جو social contract اس میں کیا مسائل ہیں ہمارے جو sub-nationalist movements ہیں ان میں کیا problems ہیں ہمیں تو ان چیزوں پہ بحث کرنی چاہیے وہ ہمارا جو سارا total جو عمرانی معاہدہ جو social contract that we need to revise ہمیں تو اس پہ بحث کرنی چاہیے جس society سبدیلیاں آرہی ہیں اس پہ بحث کرنی چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں اوے تو فلانا تینوں میں مار دیاں گا ہم انتہائی پیٹی بلوہ بیلٹ ساری باتیں کر رہے ہیں this is what we want this is what we are looking at کہ یہ ایسے ہونا چاہیے very unfortunate i personally believe and i am sure things will improve اور سیاستدان جوہیں یہ ڈیبل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کر سکیں ایک دوسرے کے ساتھ اور گھلیاں ضرور دیں لیکن at least اس طرح نہ کریں کہ کام ہی نہ ملکہ چال سکیں criticism کریں criticism کریں گالیاں بھی میں سمجھوں گا کہ بزاری بات ہے politician رہ نہیں سکتے بغیر گالیوں کے لیکن یہ ہے کہ criticism کریں لیکن ایسے نہیں کہ ملکی نظام ہی بند کر دیں اور نریندرا موڈی جو ہے اس کو بھی جو ہے آپ نے یاد کرنا پڑ گیا آپ کو کیونکہ جب آپ کی حکومت ہی تو آپ بلکل خموش بیٹھے ہوا تھے dialogue نہیں کرنا چاہ رہے تھے ابھی آپ نے سیاسی پوائنٹ سکور کرنے کے لیے فوج کو زج کرنے کے لیے یہ کر دیا i think this is personally unfair thank you very much